آپ کو ایک بات بتا دینا چاہوں گا آج یہ وہی ملک ہے جہاں پہ ہم نے چوکیدار کو اس دیس کی چوکیداری کے لیے چھنا مگر بتائیے منیپور میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوا جس دیس میں عورتوں کو پوجا جاتا جہاں پوجا ہوتی ہے عورتوں کو منیپور میں کیا ہوا کھوکی سمیدہ ان عورتوں کے ساتھ ننگا روڈ پہ گھمایا گیا وہاں سرکار کسی کانگریس اور کسی ایم آئی ایم پارٹی کی نہیں تھی وہاں پی جے پی کی سرکار تھی کیا کیا ہم نے کچھ نہیں لیکن ہمارے پاس پاس سال میں ایک بار وقت آتا ہے کہ اس چوکیدار کو چوکیداری سے ہٹا دیا جائے اور یہ وقت آپ کے بیچ میں آ چکا ہے کہاں ہے نوکریہ آس دیس میں اسی فیصد نوجوان یعنی سو میں اسی نوجوان آپ کو چوک چوراہوں پر کھڑے دکھائی دیں گے اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو بتائیے آپ جا کر دیکھئے کسی چوک پر کھڑے ہو جائیے اور آپ صرف یہ رکسہ چلانے والے کو دیکھئے اگر سو میں اسی نبے صرف نوجوان نہیں ہوئے تو کہیے گا آپ کو پتا ہے آج پورے کے پورے وش میں آج پورے کے پورے وش میں سب سے زیادہ اگر کسی دیش میں نوجوانے کی اتعداد ہے تو وہ بھارت ہے جہاں صرف چھپیس سے تیس کڑو چھپیس سے تیس کڑو اور اس کی عمر ہے جس کی پندرہ سے تیس سال ہے چھپیس سے تیس کڑو ابھی راہل گاندی جی نیائے کی بات کہی ہے کہ نوجوانوں کو نیائے دیں گے روزگار دیں گے اگر راہل گاندی جی تیس لاکھ نوکریہ بھی ہر سال دیتے ہیں تو اسے سو سال لگیں گے نوجوانوں کو نوکریہ دینے موڈی جی نے کہا تھا نا تو دو کڑو نوکریہ ہر سال کہاں گئی نوکریہ بھائی کہاں گئی کیا ہے ہماری حالت آج آج ہم بھیک کی طرح اپنی چنی ہوئی سرکار سے بھیک کی طرح نوکریہ مانگ رہے ہیں آج دیش کی حالت دیکھئے اور گن کیا گاتے ہیں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ عزتداروں سے کیا آپ راسن کے لائن میں لگ کے لینا پسند کریں گے نہیں کریں گے ہر انسان جو غریب ہوتا ہے وہ اپنی عزت نفس کو اپنے آپ کو پامال کر کے بیچارہ آکے لائن میں لگتا ہے اور آپ کریڈٹ لیتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اسی کروڑ اکیاسی کروڑ لوگ مفتناز لے رہے ہیں تو کیا وہ امیر گھر کے لوگ ہیں نہیں ہیں اور آپ کے بیچ ایم آئی ایم پاٹی نے ایک امیدوار اتارا ہے وہ کوئی مسلمان نہیں ہے سکھ حسائی نہیں ہے آپ کے بیچ سے ہمارا بھائی جو نہ ہندو کرتا ہے نہ مسلمان کرتا ہے بیچ آپ کے بیچ میں آیا ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح کو چھون کر بھیجیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے ارے آجائے برائی پہ تو ہر ایک انسان برا ہے اور ہر ایک فول سے اور ہر ایک فول سے فول کا مطلب ہم آپ ہم اس چمن کے فول ہی تو ہیں اور ہر ایک فول سے اٹھ رہے ہیں شرارے بہاروں میں ایسے چمن جل رہا ہے کہ اس دشمنی کو دلوں سے مٹا دو کہ اس دشمنی میں وطن جل رہا ہے اس دشمنی میں وطن جل رہا ہے نکلنا ہے آپ کو پچیس تاریک کو اور جھولیاں بھر بھر کے آپ کے بیچ آپ کا بیٹا جو کھڑا ہے اسے جیتانا ہے اسدددین ویسی کسی دھرم اور کسی جان کی رادیتی نہیں کرتا وہ حق اور انصاف کی رادیتی کرتا ہے وہ چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوکی ہو کسی بھی تحت کا ہو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے گھروں میں بیٹھ کر آپ یہاں بھاسن سنیں حالات وہ آئے وہ دن آئے یہ لوگ تنتر ہے یعنی جنتہ کا تنتر اور بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے دھوپ میں آپ سب یہاں پہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ لوگ تنتر میں جنتہ کی حیثیت زمیندار کی ہوتی ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ سٹیج پہ بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں نا کتہ ہی نہیں لوگ تنتر میں جو جنتہ بیٹھی ہوئی ہے نا یہاں وہ زمیندار ہوتی ہے اور زمیندار ہی کرتا ہے کہ اس کا چوکیدار کون ہو آپ نے دیس کی چوکیداری کے لیے ملک میں دسکوں سے نرندر موڈی کی سرکار کو چھنا ہے مگر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کو بدلے میں کیا ملا اگر دیس کی حالت بدل گئی ہے تو آج کی قریب کیوں دکھائی دے رہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خاص کر خاص کر اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ اگر سب کچھ چنگا ہو چکا ہے تو آج نوجوان سڑکوں پہ اپنی ڈگڑیاں بغل میں دبائے کیوں نوکری کے لیے پھر رہے ہیں ہمارے ملک میں وہ دین آنے چاہیے کہ جب کسی مندر کی حفاظت کے لیے مسلمان نکلے اور کسی مسجد کی حفاظت کے لیے کوئی ہندو نکلے یہ دن کی چاہت ہے ہماری آپ تماموں سے آگرہ ہے چونکہ ہمارے بڑے بھائی بار بار آ رہے ہیں کہا رہے ہیں کہ تھوڑا جلدی کیجئے سب کو بولنا ہے آج دیس میں بیروزگاری کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں اور اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے آپ کے بغل میں چائنہ ایک دیش ہے جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں آپ سے بہت بڑی ایک نومی ہے ابھی آپ کو امیر ساہ جی آئے تھے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم دوہزار ستائیس تک نرزم موزی جی بھی کہتے ہیں کہ دوہزار ستائیس تک ہم ٹاپ تھری ایک نومی میں سامل ہو جائیں گے ورلز کی ابھی ہم تقریباً پاس ٹریلین کے پاس آنے والے ہیں آپ کو پتا ہے چائنہ کتنی بڑی ایک نومی ہے آپ سے چھے گناہ بڑی انیس سو اٹھتر میں چائنہ کی حالت یہ تھی کہ اس کے لوگ آپ سے زیادہ بتر حالت میں رہتے تھے لیکن اس نے اپنے لوگوں کے لیے کام کیا آپ کے لوگ آپ کے نیتہ صرف حرم اور جات کرتے ہیں یہاں پہ سب ہی ہیں آپ پہ بہت ساری محلہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں آپ کیوں دیں آخر آپ میرے بھائی کو کیوں ووٹ دیں سوال اس لیے ہے کہ گھر میں جب بہن بھائی سب بڑا ہوتا ہے تو لوگ بیٹے کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ اے بیٹا اب تو بڑا ہوگے چل باہر کمائے جا کے گھر کے حالت بدلے تو بیٹا بھی کھڑا ہے اس کو حالت بدلنے کے لیے آپ سنسط بھیجئے تب ہی حالت بدلے گی اس لیے آپ سے تمام لوگوں سے بہت بہت دل سے آگرہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ مل کر ایم آئی ایم پارٹی کو جتائیں اور ہمارے بھائی کو بھیجیں سنسط تاکہ جیت ہماری جیت نہیں ہوگی بلکہ آپ کی جیت ہوگی بہت بہت تانیبار بہت بہت تانیبار موسیقا 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 موسیقی